بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم کسان دوستو کسان دوستو آج کے تیترین اجناس کریٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اب دوستو خدمت میں حاضر ہوں دوستو سٹارٹ کرتے ہیں مونگ کے حوالے تھے جس میں گندم مکئی کپاس دان اور اس کے علاوہ مونگ باجرہ اور تل کے ریٹس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا مونگ سے سٹارٹ کرتے ہیں مونگ کی جو مارکیٹ ہے آج فیصلہ باد میں 89 روپے تک سامنے آئی ہے اور اس میں کم ہی ہوئی ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران اور مونگ کے ریٹ 8650 سے کم ہو کر اب 89 روپے تک پہنچ سکے ہیں زیادہ سے زیادہ سرگودہ میں مونگ کے ریٹ 7650 روپے تک نوٹ کیے گئے ہیں جبکہ ہیدر آباد میں مونگ کے ریٹ 7250 روپے تک موجود ہیں باجرہ کی مارکیٹ میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے پچھلے بھی ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ دوردست اس میں اضافہ نوٹ کیا گیا تھا ملتان میں بادرہ کے ریٹ 3750 روپے تک موجود ہیں آج فیصلہ باد میں مونگ کے ریٹ 3775 تک پہنچ سکے ہیں سرگودہ میں مونگ کے ریٹ 3775 روپے تک لاہور میں 3800 روپے تک راول پنڈی میں 3875 روپے تک ہیدر آباد میں 9700 تک جو ہیں وہ ریٹس موجود ہیں مونگ کے حوالے سے تو زبردست قسم کا جو ہے وہ اس میں اضافہ کا سلسلہ جو ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا ہے اور وہ سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ مکعی کے حوالے سے بات کریں تو مکعی کے جو بارہ سے پندرہ موشتر کی مکعی ہے وہ مختلف منڈیوں میں زیادہ سے زیادہ 3250 روپے میں چیچا وطنی اکارا منڈیوں میں 3250 روپے تک عارف والا میں 3250 روپے تک موجود ہے اسی طریقے سے جو ملوں کے ریٹ ہیں وہ بھی 3150 روپے کی سلسلہ تک موجود ہیں تو اس میں بھی باجرہ اور گندم کی وجہ سے مکعی کے قیمتوں میں بھی اضافہ نوٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ بات کریں اگر ہم گندم کے حوالے سے گندم کے مارکیٹ میں آج بھی تیذی کا سلسلہ نوٹ کیا جا رہا ہے آج پنجاب میں زیادہ سے زیادہ گندم کے ریٹس چھالیسو روپے تک سامنے آئے ہیں آج عارف والا میں گندم کے زیادہ سے زیادہ ریٹس 43 سو روپے تک موجود تھے ہارون آباد میں بھی آج زیادہ زیادہ ریٹس 43 سو پچاس روپے تک رہیم یار خان میں 45 سو 30 سو روپے تک اسی طریقے سے حاصل پور میں بھی ریٹس 4300 روپے تک آج نوٹ کے جا رہے ہیں تو اوورال جو پوزیشن ہے گندم کی وہ 46 سو روپے تک موجود ہے زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ دھان کے حوالے سے بات کریں تو دھان کی جو مارکیٹ ہے آج کائنات گیارہ اکیس کے جو ریٹس ہیں وہ زیادہ زیادہ 65 سو روپے تک سامنے آئے ہیں زوردس قسم کی تیدی جو ہے پچھلے کئی دنوں سے وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے جبکہ پندرہ دیرہ نو کے ریٹس بھی 65 سو پچاس روپے تک نوٹ کیے جارے ہیں تو اس میں بھی تیدی کا سلسلہ جاری ہے تو سٹاک کیا جس نے بہت زیادہ سٹاک کر لیا تھا دھان تو اس کے لیے اب جو ہے وہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ ریٹس جو ہیں وہ دن بہ دن بہتر ہوتے چلے جا رہی ہیں تیل میں جو ہے وہ زوردس قسم کی تیدی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تیل کے زیادہ سے زیادہ ریٹس جو ہیں وہ 26 ستائیس ہزار کی سطح فی من فی چالیس کلگرام کی سطح تک پہنچ چکے ہیں زیادہ تر منڈیوں میں ریٹس جو ہیں وہ تقریباً بیس ہزار سے لے کر تیس چوبیس ہزار کے درمیان تک موجود ہیں لیکن ٹاپ ریٹس 26 ستائیس ہزار تک بھی تیل کے ریٹس جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تیدی کا سلسلہ جاری ہے بات کریں اگر کپاس کی تو کپاس میں جو ہے وہ مجموعی طور پر اس سے حکام نظر آ رہا ہے نئی کپاس سندھ میں آنا سٹارٹ ہو چکی ہے نئی کپاس میں جو سندھ میں جو نئی کپاس کے ریٹس ہیں وہ تقریباً 94-95 سو کی سطہ تک 96 سو کی سطہ تک موجود ہیں جبکہ پنجاب میں ہاروناباد میں جو کپاس کے ریٹس ہیں وہ 94 سو رپے تک اسی طریقے سے حاصل پر میں 93 سو تک تو مختلف منڈیوں میں جو ریٹس ہیں وہ 94-95 سو کی سطہ تک موجود ہیں کراچھکڑن آنسوسیشن کے سپورٹ ریٹس 20 آذار کی سطہ تک موجود ہیں تو یہ آج کے حوالے سے مختلف اجناس کے حوالے سے اپ ڈیٹ تھی امید کرتا ہوں دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر و اللہ حافظ سارے دوستوں وہ سرسوں کے حوالے سے آپ کو بتانا بول گیا تھا تو سرسوں کی جو مارکیٹ ہے وہ زیادہ زیادہ جو ہے اس میں کل سرسوں کے مارکیٹ میں تھوڑا آپ کہہ لیں کہ کمی نظر آئی آج بھی مارکیٹ تھوڑی سی خاموش نظر آ رہی ہے تو سرسوں کے زیادہ زیادہ ریٹس آٹھ ہزار پانچ سو روپے کے سطح تک موجود ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ چھاسے ستاسی سو تک مارکیٹ موجود تھی لیکن اب چھاسی سو پچاسی سو ٹاپ ریٹس جو ہیں وہ سرسوں کے موجود ہیں مارکیٹ میں تو یہ آج کے حوالے سے یہ جو ہے اپ ڈیٹ تھی بہت شکریہ